یا حبیبی یا مماجد یا نبی سلام علیکہ یا عصو سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ آخرت میں آج کی تاریخ میں ہم ممت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مان سکتے باقی لوگ کو تو چھوڑو سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو ممت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لئے حرام ہے جو شخص مر چکا ہے جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے پھر کیسے زندہ ہو سکتے نہیں ہیں سمجھ میارا مسلمانوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ نہیں ہے تو پھر امتی کو زندہ ہو سکتا قبر میں مزید اس پر ہم توجہ کریں رحمت اللی العالمین منہ کے لئے مزید ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جس پر مہربانی کرے جو جس پر مہربان ہوا اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے یعنی عالمین پر حضور مہربان ہے جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جب تک وہ زندہ ہے مہربان کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے مہربانی کرنے والے کا زندہ رہنا بھی ضروری ہے یعنی جس پر وہ مہربانی کر رہا ہے جس پر وہ مہربان ہے جس کی وہ مدد کرتا ہے جب تک وہ زندہ ہے مہربانی کرنے والے کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اگر وہ جس پر مہربان ہو وہ زندہ ہو اور مہربانی کرنے والا اس دنیا سے چلا جائے تو وہ مہربانی کیسے کرے گا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینا موت کا ذائقہ چکھا تو ہے لیکن میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح نہیں ہے رسالتناب صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھا ہے لیکن کومنٹ کے والی خسروِ خوبہ سیاہِ لامکہ نادشِ حرد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں ابھی جہان عباد ہے ابھی آدم زندہ ہے ابھی دنیا موجود ہے ابھی کائنات موجود ہے ابھی عوالم موجود ہے ابھی جہان موجود ہے تو جب تک جہان موجود رہیں گے مہربان کی موجود کی بھی ضروری ہے جب تک کائنات موجود رہے گی کائنات پر مہربانی کرنے والے کا موجود ہونا ضروری ہے اب اگر میں کہتا ہے حضور پردہ فرما چکے ہیں حضور مردہ ہے زندہ نہیں ہے تو میں کہوں گا تو تو زندہ ہے تو زندہ ہے تو عالمیر میں ہے اگر عالمیر زندہ ہے تو عالمیر پر مہربانی کرنے والے کی زندگی بھی ضروری ہے میرے آقا زندہ ہے اگر کسی کا دن مردہ ہو چکا ہے تو اسے آقا اگر نظر نہیں آتے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آقا موجود نہیں ہے اگر جہان موجود ہے تو آقا کی رحمت موجود ہے رحمت صفت ہے میرے آقا موصوف ہے اور صفت بغیر موصوف کے مارز وجود میں نہیں آسکتی میرے آقا صفت ہے میرے آقا کی صفت رحمت ہے آقا موصوف ہے اگر جہان موجود ہے تو رحمت کا ہونا ضروری ہے اور اگر رحمت موجود ہے تو موصوف رحمت کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر پھر بھی اسی کو نظر نہیں آتے تو میں کہتا ہوں تو دل کی نگاہ سے میرے آقا کو دیکھنی کی کوشش کر تیرا دل چائد مردہ ہو چکا ہے دل کو دیکھتا رہے تو دل کو دیکھتا رہے اور دل کی نگاہ کو کھول اور نمسی باپ تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے جلوس حسن تیری جلوہ گاہے دل سے نکلے گا میں اپنے دل کو یوں پیشے نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا مدینہ کا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا اگر تجھے نظر نہیں آتے تو تیرے دل کی نگاہ بد ہوا چکی ہے ایک مرتبہ دل کی آنکھ کھول دل سے آباد آئے گی یو زندہ اے باللہ میرا چشوے عالم سے چھپ جانے والا ہے یو زندہ اے باللہ یو زندہ اے باللہ یا حبیبی یا مماجد یا نبی سلام علیکہ یا عصور سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ